آئیے بگا صاحب سے کی جائے ملاقات اور وقت ہے اتنی تیجی سے بھاگ رہے گلوبل مارکٹس پر ایک بار آپ کو وستار سے ویو دلوانے کا بگا صاحب بہت بہت سواگت ہے سار دنیواد سمجھ دینے کے لیے سب سے پہلے تو سر بہت 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 بڑھائی سر آپ کو لائف ٹائم ہائی لگاتار تیسرے دن بارتی بازار نیا ہائی بنا رہے انیس تین سو پینتالیس ہزار ہاں پینتالیس دو سو بھی ہو گیا سر آپ کے آتے آتے اور پینسٹھ ہز پیار کے پار سنسکس پہلی بار آپ کی عمر کے آس پاس سے سر یہ کم زیادہ سنسکس آج کن میں اس سال چھپن سال کا ہوں گا نل جی سنسکس بڑا اوٹ پرفرم کر رہا ہے آپ کو سکسٹی فائی فیفٹی سکس بیجی تیدر او سے ادھر ہوگی بس زیادہ فرقی ہے سر بتائیں سر جو امریکی بازار بھارتی بازاروں کو دیکھ کر کیچ اپ کرنے کی کوشش کرنے کی کرے یہ تو آگے ہمیں بھی دوڑنا چاہیے اس دوڑ کے پچھے کی وجہ بتائیں سر جی آدل جی دیکھیں جب سال کی شروعات ہوئی تھی پچھلے سپٹیمبر سے لوگ کہہ رہے تھے لگ بگ تائے ہے ساٹھ بٹا ساٹھ اکانومسٹ کہہ رہے تھے کہ سال ریسیشن آ جائے گا پہلے ہاف میں اور اسپیشلی یو ایس اور یورپ میں اور اس کے چلتے ایک ارننگز ریسیشن آئے گا کارپرٹ ارننگز گریں گے اور اس کے چلتے مارکٹس بھی گریں گے اس ماحول سے مارکٹس کھلے تھے اور اس کے سامنے دیکھئے جو پہلا ہاف اس سال کا رہا ہے گلوبل مارکٹس لگ بگ تیرہ پرتیشت بڑے چھ مہینے میں اور نائس ٹیک نے تو چالیس سال کی انچائی چالیس سال میں بیسٹ پرفارمنس اس کی رہی انیس سو تیراسی سے اگر ابھی تک دیکھیں تو نائس ٹیک تیس پرسنٹ سے زیادہ اچھل گیا اب اس میں دیکھیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا کانسنٹریٹڈ موو تھا کیونکہ پہلے ساتھ سٹاکس جو ہیں اور جو سارے سب ٹیکنالوجی کے سٹاکس ہیں نائس ٹیک میں انہوں نے زیادہ ہیوی لفٹنگ کری اور سن پی فائیو ہنڈیڈ میں بھی پہلے دس میں دس کے دس سب ٹیکنالوجی سٹاکس ہیں اور اگر ان کو ہٹا دیں تو سن پی فائیو ہنڈیڈ لگ بگ فلیٹ ہے سال کے لیے ایک پرتیشت بڑوتری ہے بٹ اس کے سامنے اگر آپ ان کے پروفٹس دیکھیں دوزار انیس میں جو ان سات کمپنیز کے پروفٹ تھے ایک سو پچتر بلین ڈالر کے تھے اور اس ٹریلنگ بارہ مہینے کے اگر ان کے پروفٹس دیکھیں تو ساڑھے تین سو بلین ڈالر کے پروفٹ ہو گئے تو انہوں نے پروفٹس ڈبل کیے ہیں اس کے چلتے یہ سات ٹریلین ڈالر کا جو اضافہ ہوا ہے مارکٹ کیپ میں یہ کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹیفائیڈ ہے تو یہاں سے کیا کرنا ہے یہ اب ڈویچ بینک نے چار سو مارکٹ پروفیشنل سے پوچھا کہ آگے آپ کو کیا لگتا ہے تو اس میں ملا جولا ایک رجحان آ رہا ہے انیل جی ایک تو تیہ ہے کہ پھر سے تیرہ پرسنٹ کا ایک اور موو دیکھنا مشکل ہے تو مارکٹ کافی اوپر آ گئے ہیں یہاں سے سابدھانی جو آج صویرے بھی آپ بول رہے تھے کہ quality میں رہیے سابدھانی تھوڑی برات نہیں پڑے گی بھارت کو بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم الگ ہیں مارکٹ گلوبل مارکٹ سے ریسیشن اس سال آتے نہیں دکھ رہا ہے یو ایس کا پہلے quarter کا انکڑا دو پرتیشت آیا اب جو جی ڈی پی ناؤ اٹلانٹا فیڈ نکالتا ہے فرائیڈے کو ان کا جی ڈی پی ناؤ نمبر بھی دو پرتیشت آیا دوسرے quarter کے لیے تو اس میں پلس مائنس ون پرسنٹ رہتا ہے ان کا ایرر ریٹ وہ دیکھتے ہیں کیسے نمبر آتے ہیں لگ بگت ہے کہ یہ دو تماہی تو نکل گئے پوزیٹیو میں امریکہ کے لیے اور یہاں سے اگلا ایک تماہی بھی ٹھیک ٹھیک نکل جانا چاہیے تیسری بات چار سو جو لوگوں سے پوچھا ڈوچ بینک نے اس میں نائنٹی نائن پرسنٹ نے یہی کہا کہ یہ ریپیٹ نہیں ہوگا اور یہاں سے سابدھانی کی ضرورت ہے بھٹ ہمیں ریسیشن آتے نہیں دیکھتا گولڈمن جو 65 پرتیشت ریسیشن بول رہا تھا سال کے شروع میں اب کہہ رہے ہیں پچیس پرسنٹ کی پروبیبلیٹی ہے اس سال میں اس سال میں مشکل ہے ریسیشن آنا تو اس سے کیا ہے ماحول صدرتا ہے فلوز تو تگڑے ہیں بھارت کے لیے کیا اچھی بات ہے ایکانومی اچھا کر رہی ہے کارپریٹس اچھا کر رہے ہیں اور فلوز ریکاور کر گئے ایف آئیز اب دیکھئے پچھلے ہفتے بھی کیا دمدار خریداری ہوئی تو مارکٹ ٹاپ پہ ہے اور ایف آئیز کی فلوز بھی بڑھتی جا رہی ہیں تو یہ مارکٹ کو کافی سہارہ دیتا ہے بھٹ دومیسٹک میرے کو لگتا ہے کہ جو بہت جانکار لوگ ہیں وہ تھوڑی پوزیشنز ہلکی کریں گے ان لیولز پہ تھوڑا سا اسلا سائیڈ میں رکھا جائے گا کہ ایک مارکٹ موقع دے بھٹ یہاں سے بنے رہنے میں بھلائی ہے زیادہ پیسے نئے ڈال لیں وہ میں نہیں کہوں گا کہ نئے زیادہ پیسے اور ڈال لیں اس کے پکش میں نہیں ہو کیونکہ بڑی تیزی سے مارکٹ بڑے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں بیس آفتے کا مارکٹ نے بیس مہینے لگائے اس کو چھونے میں یا ڈیسمبر میں یہ ہائی تھا اس کے بعد چھ مہینے لگے ہیں تو کہاں سے تیزی سے مارکٹ ہے بھٹ اس کو آپ نے مارچ اینڈ میں جب مارکٹ کا پچھلا بوٹم تھا وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو بارہ تیرہ پرسنٹ آپ اپ ہیں تین مہینے میں جو سال کا ریٹرن مارکٹ تین مہینے میں دے گیا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں بنے رہی ہے انویسٹڈ ضرور رہنا ہے کیونکہ لمپی ہوتے ہیں ریٹرن کچھ ہفتوں میں سال کا ریٹرن مارکٹ دے جاتا ہے کیا وہ ہو گیا ہے یہ آپ کو ضرور سوچنا ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہوا ہے نہیں ہوا ہے بہت زیادہ تر مارکٹ پروفیشنلز ابھی کوشن کی طرف آ گئے ہیں کہ یہ کافی تیزی سے بڑھ گئے گلوبل مارکٹ اور یہاں سے یہ ریپیٹ کرنا اگلے چھم آئینے کے لئے مشکل ہے اچھا سر ایک اور چیز پر آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں جو بڑا میگا مرجر ہوا ہے ایش ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی بینک کا اور اب دنیا کا مارکٹ کیاپ کے لیے چوتھا سب سے بڑا بینک بن جائے گا دو چیزیں میں جاننا چاہتا ہوں ایک تو بھارتی کمپنیاں بھارتی بینک دنیا بھر میں ٹاپ ٹین میں اپنی انٹری کرنے کی کوشش کرنے ریسپیکٹیو سیکٹر میں ٹاپ ٹین میں آنے اس کی کتنی ایمپورٹنس ہے آگے چلتے ہو کیا آپ اور ایسے کچھ کمپنیاں دیکھ رہے ہیں جو دنیا میں ٹاپ ٹین میں جائیں گی راستے کھولے گا بہت بہت اچھے آپ نے کہا انیل جی دیکھیں تو جو انیس سو ستر اسی کے دشک میں جاپانی کمپنیوں نے شروع کیا پھر چینی کمپنیوں نے دو ہزار کے دشک میں اس طرح سے حاصل کرنے کی ایک خطاب کے رینکنگز میں آنے لگ گئے انیس سو نبے میں دیکھیں تو ٹاپ بینک سارے جاپانی بینکس ہوتے تھے اب چینی بینکس بھی آنے شروع ہوئے امریکن تو ہیں یورپ میں کافی ایک کنٹری وائز بینکنگ رہتا ہے تو وہ سپلٹ رہتا ہے اگر ایک ایسا پین یورپین بینک ہو ٹکر کا تو وہ آ سکتا ہے ٹاپ ٹین میں اس لئے وہ نہیں آ پاتے ٹاپ ٹری فور میں تو یہ جو ہوا ہے یہ بہت اچھی ٹرینڈ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کری کہ سکیل آ رہا ہے بھارتیہ مارکٹس میں سکیل آ رہا ہے 3.6 ٹریلین ڈالرز کا مارکٹ اور جیسے آپ کا جی ڈی پی 5 ٹریلین کی طرف اگرسر ہوگا آپ کا مارکٹ بھی پانچ کروس کرے گا دس بھی مارکٹ جی ڈی پی کے ساتھ کروس کرے گا تو اگلے دس سال میں کافی اہم مارکٹ یہ ورلڈ وائیڈ ہو جاتا ہے اور کمپنیاں بھی پھر سکیل میں آئیں گی تو یہ جیسے جیپان نے دکھایا ہے پچاس ساٹھ سال پہلے ویسے ہی چین نے پندرہ سال پہلے جو دکھایا ہے وہ بھارت اب انٹر کر رہا ہے دور کیا یہ اور ہوگا بلکل ہوگا کیونکہ بگ ویل گیٹ بگر یہ ہمارے جو باؤس تھے ڈوچ بینک میں انجو چین میں کوئی یاد ہے دوزار آٹھ نو میں جب ان سے باتچیت ہو رہی تھی گلوبل فانانشل کرائسس انہوں نے بولا جو سروائیو کر جائیں گے وہ اتنے تیزی سے آگے بڑھیں گے اور بڑھتے جائیں گے اور بھارت کی طرف نظریہ یہی میں نے دیکھا ہے ویدیشی نویشکوں کا بھی ہو یا بھارتیوں کا کہ بھارت کی سینچری آئی ہے یہ دوزار کی جو سینچری ہے یہ بھارتیہ سینچری ہے اور یہ یہاں سے بڑھنے والا ہے آپ اگر دیکھیں گولمنٹ سیکس کی انیل جی جو پچھلے ہفتے ریپورٹ آئی دوزار پچھتر کی اس میں دوسری ایکانومی سب سے بڑی بھارتی ہے اور امریکہ کو ہم ٹیک آور کرتے ہیں دوزار پچاس دوزار باون کی آراؤنڈ بھارتی ایکانومی امریکہ سے بڑی ہو جاتی ہے تو اس طرح کے نمبر ہے پچاس سال کس نے دیکھا ہے وہ تو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں برٹرینڈ ہے کہ آپ کی کمپنیاں بڑی ہوں گی مارکٹ کا سائز بہت بڑا ہے ایکانومی کا سائز بھی بہت بڑا ہے اس کے قارن آپ کی کمپنیوں کا اس طرح کا مرجر آئے گا اور یہ جو مرجر ہوا ہے اس سے کیا آپ کو دیکھیں ایک تو نمبر آگیا ہے کہ فورت بگیس مارکٹ کیپ میں ہے انڈیا کی ویلویشن ہائر رہتی ہے اگر آپ جے پی مارگن وغیرہ دیکھیں ون ٹائم بک ہوگا ہمارے یہاں دھائی تین ساڑھے تین ٹائم بک مل جاتا ہے تو ویلویشن وائز ہماری کمپنیاں بینیفٹ کرتی ہیں بٹسکیل آئے گا کیونکہ آپ کے پاس کیپٹل سرپلس آ رہا ہے یہاں سے بھارتیہ اون کرنا شروع کریں گے ویدیشی کمپنیوں کو اور بھارت ایک آؤٹ ورڈ نویش کا ذریعہ بھی آنا شروع ہو جائے گا کیول انورڈ ہی نہیں انورڈ تو تیزی سے پیسہ آئے گا آج کے دن میں بھی جیپان میں بہت پیسہ لگتا ہے چاہے جیپانی سب سے بڑے نویشک ہیں دنیا بھر کے جیپان میں بھی پیسہ آتا ہے باہر سے اسی طرح سے ہندوستان میں بھی آئے گا اور ہندوستان کی کمپنیاں بڑی نویشک ہو جائیں گی گلوبل کمپنیز میں بگا صاحب سے انترائشنی باتوں پر بہت ساری بات ہوئی ہے ایج جیپسی کے مرزر پر بھی بات کی ہوئی ہے اور اگر آج ہماری پیاری گفٹی پر بات نہ کرے تو بگا صاحب بہت بورا مان جائیں گے پھر کہیں گے کہ میں جو ایمی او آف گلوبل مارکٹ نہیں کرتا ایسا بگا صاحب سوچے بولے اس سے پہلے سر سنگاپور سے ہم پھر سے لے آئے ہیں گھر پر اس جس نفٹی کو گفٹ نفٹی کی نام سے جس کا پیار سے میں نے نام گفٹی دیا پہلے تو یہ بتائے سر گفٹی آپ کو پسند آیا ہے کہ نہیں آیا تم گفٹ نفٹی ہی رکھیں اور دوسرے بتائے سر کیا معنی ہے اس کے ہندوستان میں اب یہ جو ٹریڈ ہوگا کیا کچھ بدلے گا نام بہت اچھا ہے اور عشیش اور بالا بھی بول رہے تھے آج سویرے ہی عشیش کے ساتھ بات ہو رہی تھی I called them to congratulate him اور وہی گروپونڈ نمہ کا ہی انہوں نے میسیج بھیجا فیر سب کو تو گفٹی تو بالکل اچھا نام ہے انیل جی short sweet name اور اچھا اس میں اچھے چیز کے بارے میں بھی کہ گفٹ کی طرح آ رہا ہے تو گفٹی یہ بہت اچھا اپنے نام یہ بنایا ہے اس کو ہفلی یہ public usage میں آ جائے گا اب اس سے change کیا ہوتا ہے ہمارے markets جو باہر جا رہے تھے لگ بگ دس بلین ڈالر دن کا trade ہوتا تھا especially جب Europe اور America کھلتے ہیں اور پھر America market کے انت ہوتے ہوتے اس کے قریب یہاں trade ہوتے تھے بھارت میں تو یہ کافی بڑا ایک حصہ ہمارے market کا باہر چلا گیا تھا وہ لوٹ کے آیا ہے تو بہت بڑی چیز ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پردان منتری باہر جاتے ہیں اور سو سٹیچوس لے آئے جو مندروں سے چورا کے لے گئے تھے لوگ یا کچھ اور ایسے artifacts ہمارے historical آگئے وہاں پس جو بھارتی museum میں پھر بھارتیوں کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اس طرح سے ہمارے market جو باہر جا رہے تھے جن کا پھر revenue بھی بھارت میں نہیں آ رہا تھا دوسرا کے control بھارت سے باہر ہو سکتا تھا کہ اگر یہ اس طرح سے ownership رہتی اس index کی اور participation اب کیا ہے کہ gift city میں بھارت کے offshore financial center میں یہ آ گیا ہے اور جیسے یہ بولے کہ چار اور index چار index ہیں total fin nifty بھی ہے IT بھی ہے bank nifty بھی ہے تو اس میں اور participation بڑھے گی سو depth آتی ہے تیسری بات یہ ہے کہ کافی بھارتیاں ہیں اب جو nri ہمارے ہیں وہ سب اس کے through participate کر سکتے ہیں تو یہ اس میں addition ہوگا market depth بڑھے گا اور بھارت کے اندر ہی یہ جو depth ہے بڑھے گا یہ ہم ہر وقت کہتے تھے ndfb ہے جیسے non deliverable forward رہتا ہے روپے کا تو یہ ہم کہتے تھے کہ اگر offshore center میں بھارت میں ہی ہو تو ہر طرح سے RBI بھی دیکھ پائیں گے اور ساتھ میں بھارتیوں کو revenue بھی ملے گا تو اس طرح سے یہ اچھا ہے یہی اب دیکھتے ہیں کہ کتنا FI کا participation بڑھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو پرانے نمبر تھے اس سے زیادہ ایک مہینے کے اندر یہ cross کر جائیں گے اور یہ لگ بھگ 20-21 گھنٹے کا ہے I think exchange 24 گھنٹے بن جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے جب ہم foreign banks میں ہوتے تھے NL جی اس طرح سے Treasury book move کرتی تھی جب Japan کھلتا تھا اس کے پاس آ جاتا تھا West Coast سے book پھر Japan handover کرتا تھا Bahrain کو Bahrain center ہوتا تھا finance کا Kuwait کی وارڈ سے پہلے تک پھر Bahrain London کو London سے پھر New York کھلنے کو جب تیار ہوتا تھا London کی book New York New York سے West Coast پھر Japan اس طرح سے بھارتی مارکٹ بھی 24 گھنٹے کے مارکٹ ہو جائیں گے اس کے تروں بہت اچھی بات ہے تو یہ بڑا فائدہ ہوگا بھارتی بازانوں کا دنیا بھر کے بازانوں سے connect اور دنیا بھر کے ٹریڈر جو نویش کرنا چاہتے تھے ٹریڈ کرنا چاہتے تھے اب ان کے لئے ہوگا آسان